ایک خلیفہ کے دربار میں ایک عورت آئی اور اپنی فریاد پیش کی کہنے لگی اے مسلمانوں کے خلیفہ میں اپنی فریاد لے کر آئی ہوں خلیفہ نے کہا کہو کیا کہتی ہو وہ عورت کہنے لگی اے مسلمانوں کے خلیفہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں خلیفہ نے سائلہ کی فریاد کو غور سے سونا اور کہا اپنے وزیر سے اس عورت کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھ لو اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ سمجھایا تو خلیفہ نے کہا تم فکر نہ کرو تمہارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا وہ عورت واپس لوٹ گئی تو خلیفہ نے بڑے غضبناک انداز میں کہا وزیر بیعت المال کو اس عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے گھر کو آج ناج اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھر دو سارے درباری اور وزراء حیران اور پریشان تھے اس عورت نے تو سوال کچھ عورت کیا تھا اور ہمارے وہ جو خلیفہ ہیں ان کا جواب اور معاملہ کچھ اور ہے اب سب کے چہروں کو کہ استراب کو جان کر خلیفہ نے کہا تم نے غور نہ کیا کہ اس کا سوال کیا تھا اصل میں اس نے اپنے فقر اور فاقہ کو پشیدہ انداز میں پیش کیا ہے اپنے دکھ اور غم کو اپنے قرب کو سارے مخلوق سے مخفی رکھ کر اس نے پیش کیا وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے جہاں فاقے چل رہے ہوں جہاں اشائق خود و نوش کی کسرت نہ ہو تو وہاں کیڑے مکڑے نہیں آیا کرتے بادشاہ کی حکمت اور دانائی کو دیکھ کر سارے درباری اش اش کر اٹھے مجھے اس بات کے اوپر حضور علیہ السلام نے کا ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے فقر اور فاقہ کو مخلوق کے سامنے پیش نہ کرے ان سے مخفی رکھے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگہ الہی میں پیش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک سال کی روزی اس کو پہنچ جاتے ہیں گھر بیٹھے یہ ہے شان اپنے فقر اور فاقہ کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنے کی کہ اپنے ہمیشہ اپنے غم اپنے فکر اپنے دکھ کو مخلوق سے چھپاؤ اور اللہ تعالی کی بارگہ الہی میں پیش کرو جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا جو غیر کے آگے سوال کرتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ان غیروں کے سپورٹ کر دیتے ہیں آپ کو ہمارے تمام ویڈیو بروقت پہنچتے رہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چیلنگ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو اگر پسند آئے اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے آپ دیکھ رہے تھے بات ہے سچ موسیقی